سجاد 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 سے ایک اہم راستہ حج کا راستہ حج کے موقع پر اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول اے حسین کے بیٹے آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا ہے اور مشکل راستہ چھوڑ دیا ہے میرے ساتھ توجہ فرمائیے کہا یہ اتنا آج بھی ہوتا ہے آپ نے حج کا عمل تو انجام دیا جو آسان ہے کچھ زحمت ہے اس کے اندر لیکن جو آپ کے بابا نے جہاد کیا تھا ویسے آپ نے جہاد نہیں کیا یہ تانہ تو اگر کسی ہاں مسلمان کو بھی دی دیا تو اس کا قریجہ پھڑ جاتا ہے سید سجاد کو یہ تانہ دیا گیا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ سید سجاد ہی پوری کربلا سجائی ہے پورا کوفہ سجا ہے پورا شام سجایا ہے لیکن اس شخص نے سوال کیا کہ اے سید سجاد آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا ہے اور مشکلہ سے چھوڑ دیا بعض لوگ آج بھی بڑے بڑے بزرگان کی سامنے آ کر یہی بے عدبی کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بزرگان بزرگ ہی سویہ سے کیونکہ حالات کو جانتے ہیں بہت نوجوان فکر جو شیلہ خون رکھتے ہیں وہ آقری کہتے ہیں کہ آپ نے آسان راستے کو اختیار کیا مشکلہ سے چھوڑ دیا ان کے لئے مولا سید سجاد کے جواب مولا سید سجاد نے کہا کہ تمہاری مشکلہ سے کیا مراد ہے آسان راستے کیا مراد ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ آپ کے بابا نے تو جہاد کیا تھا اپنا خون دے دیا تھا آپ نے آسان راستے کیا کہ بس سفر کرتے ہیں حج پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کہنے لگا کہا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ شرام من المؤمنین انفزہوں و انوالہم بئن لہم الجنن یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون خدا قرآن کرنگم نے یہ بات دے رہا ہے کہ جو مومنین اپنے نفس کو اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور آئے خدا میں خرش کر دیتے ہیں تو ان کے لئے جنت ہے فیقتلون فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں فیقتلون و یقتلون یا یہ مر جاتے ہیں یا یہ مار دیتے ہیں تو مومنین کی شان یہ بیان ہو گئی اس آیت کے اندر کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بربر کے حملہ کرتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں یا اپنا خون دے لیتے ہیں یا سامنے والے کے خون لے لیتے ہیں یہ بات بیان ہو گئی مومنین کے شانگی اور جس نے یہ کام کیا اس کے لئے جنت ہے کہ اے سیدہ سجاد قرآن تو ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی جہاد کریں اگر شہید بھی ہو جائیں تو بھی بہت اچھی بات ہے تب بھی جنت ہے اور اگر آپ زندہ رہتے ہیں غازی بن جاتے ہیں تب بھی آپ کے لئے جنت ہے تو آپ نے مشکل راستہ چھوڑا ہے آسانہ سے خیال کیا اب مولا کے پاس جواب دینے کے لئے بہت سی باتی تھی مولا وہ ہیں جو ناتق قرآن ہیں ناتق قرآن کے سامنے ایک آیت سے دلی دینے زبقی فرق نہیں پڑے گا وہ محافظ قرآن ہے تو محافظ قرآن ہو وہ مفسر قرآن ہو قرآن ہے تو مترجم قرآن ہو تم میں اور ان میں بہت فرق ہے مولا کے پاس بہت سارے دیگر آیتیں بھی تھی کہ اگر یہ آیت موجود ہے کہ حالات کا مقابلہ ایسے کیا جاتا ہے تو حالات کے مقابلے اگر دوسری آیت بھی موجود ہے کہ خزلعف وعمر بالمعروف وعرز ان الجاہلین جب دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے درگزر سے کام بیا کرو یہ آیت بھی قرآن میں اور عمر بالمعروف انہیں کیا کرو اور جاہلوں سے دور ہو جائے کرو یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو اپنی رحمت کی وجہ سے نرم دل بنایا ہے اور اگر ہم نے آپ کو سختل بنایا ہوتا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے بہت سی دیگر آیتیں موجود ہیں لیکن میرے مولا کی شان یہ ہے کہ جس آیت سے اسی نے اس دلال کیا تھا اسی آیت سے مولا نے اس دلال کیا کیا تُو نے یہی تو کہا ہے نا کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو رائے خدا میں خرش کر دیتے ہیں تاکہ انہیں جنت مل جائے امام نے شاہ فرمایا جب ایسے مومنین میرے لشکر کے سپاہی بنیں گے تو میں جہاد کے لئے بھی آ جاؤں گا آئے 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 کیا کھمال کا جولا تو یہی کہہ رہا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے جان کو قربان کرتے ہیں اپنے مال کو قربان کرتے ہیں تاکہ جنت انہیں حاصل ہو جائے تو اگر ایسے مومنین مجھے مل گئے تو میں بھی وہی کام کروں گا جو میرے بابا حسین ابن علی نے کیا تھا درود پردیجے محمد وعالی اور کسی نے مولا حسین کے لئے تو کہا تھا کہ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے مؤمن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے مؤمن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے تو یہ تو اسی حسین کے فرزند ہے وہی شجاعت وہی بہادری وہی صبر و استقامت ان کے اندر میں موجود ہے جو مولا ایمان حسین میں موجود ہے لیکن حالات کے پیشی نظر اب ہدایت کا راستہ بدل گیا ہدایت کا طریقہ بدل گیا مقصد ہوئی ہے ہدایت لیکن اب طریقہ ہدایت بدل گیا